ریگستان میں اگر کوئی اونٹ مر جاتا ہے اور آپ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو آپ غلطی سے بھی اس کو ٹیچ مت کرنا ورنہ مرے ہوئے اونٹ کو چھونے کی بھول آپ کی زندگی کی آخری بھول ہو سکتی ہے مرے ہوئے اونٹ کو چھونا موت کو دعوت دینے جیسا ہے مرنے کے بعد اونٹ کی باڈی اتنی خطرناک کیوں ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو ریگستان میں مرے ہوئے اونٹ کو نہ کوئی دیکھنے آتا ہے اور نہ ہی سے کوئی اٹھا کر دوسری جگہ پھینکنے کی غلطی کرتا ہے کئی دنوں تک ریگستان میں پڑے رہنے کی وجہ سے فیکٹ گیسوں میں بدنے لگ جاتا ہے اونٹ میں مجود پانی پڑے پڑے نتھین گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسے میں تیز دھوپ اور شدید گرمی کی وجہ سے اونٹ کی باڈی بہت خطرناک ہو جاتی ہے اس صورت میں اگر کوئی غلطی سے بھی اونٹ کی باڈی کو ٹیچ کر لے تو دھماکہ کی صورت میں اونٹ کی باڈی پھٹ جاتی ہے اور آپ اس بلاسٹ میں بری طرح زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے اونٹ کی باڈی جتنی زیادہ ریگستان میں پڑی رہے گی اس میں اتنی ہی زیادہ گیس جمع ہوتی رہے گی ایسے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اونٹ کی باڈی میں گیس بن چکا ہے اور اونٹ کو ٹیچ کرنے سے دھماکہ ہو جائے گا دوستو جب بھی آپ ریگستان میں مرے ہوئے اونٹ کو دیکھیں گے تو اس کی باڈی غبارے کی طرح پھیل جائے گی جس طرح غبارے کو ٹیچ کرنے سے پھٹ جاتا ہے ٹھیک اسی طرح اس صورت میں اگر آپ اونٹ کو ٹیچ کریں گے تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور دھماکہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اونٹ کی باڈی پھٹنے سے کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اس لیے ریگستان میں مرے پڑے اونٹ کو چھونا موت کو دعوت دینے کے برابر سمجھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھیں